لیکن جو سرکار ملی اس سرکار کی اسٹھتی کم او بیس سب کو معلوم ہے کہ سارا پیسہ وکاس کا کہانہ بہت ہے سرکار آئی دوسرا چرن ہمارا سرکار سے شروع ہوتا ہے سرکار کے آنے کے بعد ہماری پرارٹیوٹتہ ہے سرکار کی افتیکشہ ہے ہمارا کونسٹیوشن سماجوادی پارٹی کا سماجوادی پارٹی کا منفیسٹو وہ ہمیں اس پر کام کرنا تھا مانے مکھمنٹری جی نے سماجوادی پارٹی کے منفیسٹو پر کام کرنا شروع کیا اس کو تھوڑا لیٹ ہوا کیونکہ ساری ورستہوں کو ٹھیک کرنا تھا جو پہلے اسٹرکچر بگڑ گیا تھا اور وکاس سے ہم ہٹ گئے تھے پورا پردیس ہٹ گیا تھا اس کو وکاس پر لانا تھا وکاس پر لانے کے لیے ہم نے کام کرنا شروع کیا اور آج کی اسٹیتی میں جو ہم نے منفیسٹو میں وعدے کیے تھے وہ بہت سارے وعدے ہم پورے تھک چکے ہیں یا پورے تھکنے کے ہم قریب ہیں تو دو مائنوں میں اس سرکار کو دیکھا جائے پہلی بدحالی اور اس بدحالی کے بعد ہم نے آج تک کیا کیا ہم اتر پردیس کے سرکوں کے صدار میں کام کیا ہے ہم نے نہروں کے صدار میں کام کیا ہم نے بجلی کے صدار میں جتنا ہو سکتا ہے اتنا صدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا بہت پچھلی سرکار ریجسٹر نہیں ہوتے سکے ہم نے سرکار کی پرارس مکتا ہے کہ جو بھی بھٹنا ہو اس کا ریجسٹیشن ہو ایف آئی آر ہو انویسٹیگیشن ہو ہم نے کوشش کری ہے کہ جو بھٹنایں ہو رہی ہیں ان کی ایف آئی آر ہو اور ان کا سمالہ آن تو کام کرنا شروع کیا اور کام کیا ہے اور جو دھکاس کی اگر بات کری جائے تو سرکار پر آپ بھی دیکھیں پردیسٹر میں کام چلنا ہے نہروں میں کام چلنا ہے بیجلی پر کام چلنا ہے ہم کامیاب ہوئے ہیں کنیادن جانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں بیروزگاری بھٹا دینے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں لڑکیوں کو پڑھو بیٹی بڑھو بیٹی کا اس کی ماہوزہ دینے میں بہت جگہ ہم نے سرکتا پائی ہے کامیاب ہمیں ملی ہے کسانوں کا بیاد کرد ماف کرنے میں ان کی سچائی کا سادہ میں اور پیسے ماف کرنے میں ہم نے بہت ساری جگہ سے سرکتا تھے شاید منجور جی آپ تو جنتہ کے بہت قریب رہنے بالے نیتاؤں میں ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جنتہ سے اتنا سیدھے جلاو رکھتے ہیں جب آپ چناؤ میں تھے تو آپ نے کہا کسانوں کی کرد ماف کریں گے یہ شبد بولا جب سرکار بن گئی تو اس میں اتنے کلوجز لگ گئے اتنی شرطیں لگ گئیں کہ اب اتر پودیش کا بہت سنکھت کسان تو اس پیرامیٹر سے باہر ہو گیا لینڈ ڈبلپمنٹ بینک تک کنفائنڈ کر دیا آپ نے کرجا مافی اس پیرامیٹر سے کسان پہلے بھی باہر تھا ایسا نہیں ہے کہ سارے کسانوں کو کیونکہ جو سمرانز کسان ہیں جو بڑے کسان ہیں وہ لون بھی کم لیتے ہیں کرجا بھی کم لیتے ہیں اسٹیتی ہے ان کی جن کو کہیں نہیں ملتا تھا انہی کو لڈی بھی دیتا ہے لیکن شاہد بھائی تب آپ نے چنانوی سبحاؤں میں کہا کہ ہم سرکار میں آئیں گے کسان کا کرجا ماف کریں گے ابھی یہ پرکریہ بند نہیں ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پرکریہ بند ہو گئی ہم نے سنسادھان صدا رہے ہیں اسٹیتی ٹھیک کریے اور بھی اسپرنیوں نے لیا جائے گا اور بچھار کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ یہ پرکریہ بند ہو گئی اور ایسا ہی مدہ بیروزگاری بھتے کو لے کے بھی سامجھایا جب منچ پر آپ بولے آپ لوگ بولے آپ مولایم سنگھ جی اکھلیش جی سب لوگ بولے تو یہ کہا کہ ہم آئیں گے تو ہر بیروزگار کو بھتہ دیکھیں جب سرکار آئی تو چپ سیکیٹری جعبد اسمانی کی کمیٹی نے اتنے کلوز اس میں لگا دیئے لیکن اس کے لاکھ کلوز کے باوجود وہ تمام بیروزگار کہاں گئے وہ اس کے باوجود بھی ہم نے دوسری قسم بھی ابھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس پرکریہ کو بند کر دیا پرکریہ جاری ہے سچت پرکریہ ہے جن لوگوں کو چھوٹ گئے تھے ان کو ہم دوبارہ سے ابھی اور بھی من مکمن تلیجی نے پیسہ دیا ہے دوبارہ سے پھر باٹا جا رہا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید ان دو چیزوں میں جتنے لوگوں کو لاپ ملے گا اس سے کئی گنا جاڑا ناراجگی بھلا پکچ ہو جائے گا جو مرد آباد کا نارا لگائے گا پھر پارٹی کے خلاف میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس کو سوچیں گے دیکھیں گے اور سرکار کی اور پردیس کی فائننسل سٹیٹیو کو دیکھیں گے اس سے اوپر اوٹھ کے بات کریں گے بات صرف بیروزگاری بھتا دینے کی نہیں بات روزگار دینے کی بھی ہے سرکار کا پریاس ہے کہ بیروزگاری بھتا کم سے کم بٹے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار دیکھیں جب روزگار ملنا شروع ہو جائے گا تو یہ بیروزگاری والی جو سمجھتا ہے یہ اپنے آپ دون ہو گئے گی ابھی بیسک شخصہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہم نے روزگاروں کو روزگار دے رہے ہیں ہم نے ابھی جتنا بکلام کا کوٹا تھا کسی بھی بیواز میں ہم نے اس کو بھرنے کی بیکلاپ کو بھرنے کی پوری کوشش کریے ہم شخصہ میں سواست میں بے پناہ نوکری دے چکے ہیں برابر وہ پھل کریا جاریے اور ابھی جہاں ڈرکٹرز کی کمیتی نرسوں کی کمیتی پیرامیڈیکل اسٹاف بھی کمیتی ہم اس کو جب روزگار نہ ملے ہم روزگار کے جو ہمارے سادھن ہیں ان کو مہیا کرا رہے ہیں جو پھر اگر کسی کو نہیں ملے گا تو روزگار سے ملے گا منجور صاحب ایک بہت بڑی آلوچنا ہوتی ہے آپ کی سرکار کی اون ہوتی قانون بیوستہ کے موچ خاص طور پر محلاؤں کے خلاف ہونے والے اپرات پر اس پر لگتا ہے کہ سرکار بہت پرحابی ڈھنگ سے ابھی تک ایکٹ کرتی دکھ نہیں دو دو ٹائپ کے اپرات ایک بڑے اپرات سنگٹھت اپرات وہ اپرات جو سنگٹھت ہو کے چاہے جاتے ہیں چاہے وہ باؤڈر سے لے کے اور آپ کے پوروانچل تک تھے ایک سمسیہ ہے یہاں پر ایک تو وہ سنگٹھت ہو کے جو لوگ اپرات کرتے تھے چاہے وہ اپرن ہو ڈکیتی ہو تو سرکار میں اُت پر جو سنگٹھت اپرات ہیں ان پر پوری روک سے کچھ کے بن لگایا ہے اور ان پر کامیادی حاصل کی ہے اب کوئی بھی پورے پردیس میں ایسا گینگ نہیں ہے جو سرکار کی یا اُس جن پر کے ادھیکاریوں کی ناک میں دھمک کیے ہوئے اس پر ہم نے سفلت اپرات لیکن بجلی اتپادن گیارہ مہینے میں دکھ نہیں سکتا فلائیوبر گیارہ مہینے میں بن نہیں سکتا شنکشن تو ہو سکتا ہے لیکن قانون بیوستہ ایسی چیز ہوتی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آج آپ چارج لیجئے کل دھمک دکھتی ہے تو یارم مہینے شاید اس مورچے پر زیادہ سمیں ہو گیا ہاں سمیں ہوا سرکار کو محسوس ہوا مانے میتا جی کو بھی محسوس ہوا اور ابھی کل پر سوڑے جو اچنا بڑا چینج لائے ہیں سرکار میں کانسفر ہوئے ہیں سب کو یہ موقع دیا تھا پہلے آدھیکاریوں کو ٹھیک کام کرنے اگر کہیں کوئی کمی رہی ہے تو اس کو صدار کرنے کے لیے سب کو اب انہر سے ادھر کیا جا رہا اور نشت روک سے جلدی آپ کو اس میں سفر کحل ملکی پرابت ہو جائے گی ایک کو دکھائی جائے گی شاید سب بار بار ایک بات کہیں گئی ملائم شنگ جی خود مکھ منتری شیوپال جی پروفیسر رامگوپالی آدم سارے بڑے نیتا وہ نے بار بار ایک بات کو دور آیا کہ نوکر شاہی کی چال ٹھیک نہیں آجم خان نے کہ مد مست ہاتھی ہے ہاتھ میں ڈنڈا رکھو تو صدرے گا آخر وہی نوکر شاہی ایک ہی فیکٹری سے آتی ہے نوکر شاہی UPSC سے وہ گجرات میں کام ریزلٹ دیتی ہے مہاراست میں ریزلٹ دیتی ہے کرناٹک میں ریزلٹ دیتی ہے اتھا پدش میں کیوں ریزلٹ نہیں مل پا رہا پھر اس نوکر شاہی سے نوکر شاہی سے ریزلٹ ملا بھی ہے بہت کچھ ٹھیک ہوا ہے اس نوکر شاہی نے اس کو ٹھیک کیا ہے کچھ ادھیکاری منن مکھمنٹری جی شاید یہ سوچ رہی ہو کیونکہ ایسا نہ محسوس ہو جائے کہ ہم بدلے کی بھاؤناوں سے کوئی کام کر رہے ہیں جو ادھیکاری پچھلے سات ساسنکال میں تھے ہم ان کو ہٹا رہے ہیں نئے لے کر رہے ہیں موقع دیا ہے ان سب ادھیکاریوں کو کام کرنے کا جہاں جہاں کام نہیں کیا اور جہاں ہماری سوچ سوچ کے لیے جہاں کام نہیں ہوا ہے سوپے کے بڑا منتری کہتا کہ ڈنڈا رکھو ہاتھ میں اس میں معافی کے ساتھ پھر اس میں بھیان آ گیا ہے کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے تو وہ تو چلی میں سندہ کا لاب دیتا ہوں آدم گھان ساب کو لیکن وہیں اتھر پردیش کی بیوروکریسی میں کچھ شہرے ایسے جن کے خلاف اتھر پردیش کی سب سے بڑی عدالت ہائی کورٹ باقاعدہ نردیش یاری کرتی ہے لیکن ان کو ہٹانے میں ہائی کورٹ کو تین بار بولنا پڑتا ہے لیکن اتھر پردیش سرکار اور سماجوادی پارٹی سرکار ہمیشہ سے ہائی کورٹ کا سممان کیا ہے سممان ہمیشہ کرتی رہے گی اسی کے سممان میں ادھکاری جب ندیشت میں تو ہٹا بھی گئے لیکن بہت دیر کر دی حضور آتے آتے بہت سمیہ لگا ڈھائی تین مہینے لگا ہائی کورٹ کی پہلی اوبجورویشن سے آخری نیرنے میں سرکار کی طرف سے جواب بھی جانا تھا سرکر سرکر کی جانا تھا سب کے جواب فائل ہوئے اور جب نیای پلکر پوری ہو تو تمام ادھکاری بدلے ستھانے کا سپائی بھی بدل دیا پرانی سرکار کا سپائی نہیں چلے گا نئی سرکار کا سپائی لگائے بہت سارے ٹرانسفر ہوئے سنکھا پہ بیواد ہو سکتے شاہد بھائی میں اپنی بات پوری کر لیکن اس کے دوارہ اس آوکاری کے سبسیب بڑے ادھکاری کو کنچنیو رکھا گیا جس پر سماج وادی پارٹی نے سیکھوڑ آروپ لگائے تھے پرانی سرکار میں ایک آج کے نیوک کی سچیر الاباد ہائی کوٹ کے دوارہ تینٹڈ ہے تین سال کی سجا ان کو سنائی گئی ہے سجا ملتبی کی گئی ہے اور وہ نیوک کی سچیر ہے یہ دو مسئلے ایسے ہیں جو شاید سرکار کا اقبال کمزور کرتے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ سپائی سے دیکھ میں ہے چاہے اس میں انسپیکٹر ہوں چاہے سیوز ہوں چاہے ایسی ایم ہوں چاہے آپ سارے کے سارے آپ کے ایس ٹی ایم ہوں ای ڈی ایم ہوں سارے ادھیکاری میرٹ میں سر انسپیکٹر سنپیکٹر سب لوگ میرٹ میں جو کہ تو تھے اور مجھے نہیں محسوس ہوا کہ کوئی ایسی اسٹیٹیوٹ پن ہو گئی ہو جو سرکار کے آنے کے بعد زیادہ ان میں کوئی پریورتہ نہ ہو میں پہلے بھی ان کو ٹھیک تھے میرے لیے اور ٹھیک کام کرتے تھے اور آج بھی وہ لوگ ٹھیک کام کر رہے تو ایسا نہیں ہے کہ سپائی سے آئی جی تک کچھ نیرنے ایسے ہیں جن کو میری بات کرنے کے بعد کوئی کنٹروورسی پن ہو جائے گی بڑے نیرنے ہیں ہمارے نیتا پردیش کے مکمانت جی اور دکھر نیتا ان پہ بہت سوش سمجھ گئے گمدیتا سے بچار کرنے کے بات نیرنے لیتے ان نیرنوں پر یا آپ کے سوال پر چونکہ جو میرے سنجان میں نہیں ان پر میں کوئی بات بھی کر میں اپنے آپ اکسم پاتا ہوں میں سکسم نہیں ہوں کہ ان وشاہ پر بات پر جو ماننے مکمانت جی آدھا درجن پاور سنٹر ہے سرکار ستہ کے کندر آدھا درجن ہے اس لئے سرکار کا اقبال نہیں دکھتا اس آروپ میں کتنی سچ چاہیے آروپ پرتیاروپ یہ لگانے والوں کا کام ہے آروپ بھی لگیں پرتیاروپ جب پاور سنٹلائز ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ادھنائکواد آگیا دکٹیٹر سپ آگئی اور جب پاور کا بھکیندری کرن ہوتا ہے تو پھر سب پرسن اٹھائے جاتے ہو پانچ جگہ پاور ہے سہ جگہ سے پاور ہے سات جگہ سے پاور ہے اس سے نہیں بتاتا یہ تو آروپ لگانے والوں کا کام ہے جب ایک جگہ سنٹلائے ہوگا تو ادھنائکواد ہوگیا دکٹیٹر سپ ہوگئی اور جب پاور کا بھکیندری کرن ہوگیا تو پاور سنٹر بن گئے یہ تو آپ کی میڈیا والوں کی مہیما ہے جس جو چاہے اُپادی دے 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 اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا میڈیا کاروپ نہیں یہ شاید بھائی آپ کی بپکشی دلوں کے نیتا اب جہاں تک دلوں کا معاملہ ہے تو یہ بڑی بحث ہو جائے گی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بحث میں مجھ کو پڑھنا چاہیے ابھی بھارت کی دوسری بڑی پارٹی ہے بھارت جنتہ پارٹی ابھی اس میں کتنا دوند مچا ہوا ہے تہی نہیں اتل جی ہیں یا اڈوانی ہیں ابھی تہی نہیں ہو پا رہا ہے واسندرہ جی ہیں کون ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی سمجھوازی پارٹی اکیلی ایسی پارٹی ہے جس میں پاور کا بہت سارا ہمارے بھی ہے مسئلہ کہ پارٹی ہے سب لوگوں کی اپنی رائے ہے سب لوگ کہتے کہ سپر سیم کئی ہے ایک سیم اور سپر سیم بھی بات کو کہنے کا اپنا اپنا انداز ہے اتر پردیش میں چیف منسٹر ایک ہے اور وہ ہی سب لیلے لیتے ہیں باقی سب ان کے سہن لوگی ہیں ان کو مشورہ دینے والے ہیں اور سب کی ذمہ داری بات آتی ہے تو مقبند یہ سب کو ساتھ لے کر چند